بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں دوستو ایم آئی وارشوپ میں آج آپ کو ایم آئی وارشوپ میں ایک اور اچھی ویڈیو جس میں آپ کو وڈن ایر کرافٹ پینٹنگ کے حوالے سے اہم معلومات لیں گے آپ کو تو وڈن ایر کرافٹ کیسے پینٹ ہوتے ہیں یہ دیکھیں گے آج کی میری اس ویڈیو میں ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو اس میں بہت سی انفارمیشن ملیں گے کس طریقے سے آپ اس وڈن ایر کرافٹ کو پینٹ کر سکیں اور اس میں تری میجر سٹیپس ہیں ٹھیک ہے وہ آپ اس ویڈیو میں انشاءاللہ دیکھیں گے آئی ویڈیو میرے ساتھ دیکھیں انشاءاللہ دیکھیں گے یہ ناظرین تو ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہوئے تری سٹیپس کیا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگیں تو ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھیں یہ ہمارے پاس جو ہے اس کا پریمر کے ڈبا میں یہ کھول رہا ہوں ٹھیک ہے اس میں سے ہم جتنے ہمارے ضرورت وہ لیں گے اور اس کے ساتھ ٹو کے تینر ہم میکس کریں گے جو آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اس چھوٹے سے کپ کے اندر ہم تھوڑا سا جتنا ہمیں ضرورت ہے وہ ہم لیں گے تینر ملائیں گے اس پر بالکل خلقہ کریں کہ بریش کے مدد سے کیونکہ ہم نے یہ پیسٹ کرنا ہے ووڈ کے اوپر اور یہ پیسٹ کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہی کہ ووڈ کے اوپر آپ ڈائریک پینٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اگر آپ کریں گے تو وہ پینٹ کو جذب کر لے گا اور وہ ریزلٹ نہیں ہے کہ کلر کا خصورتی نہیں ہے اس لیے اس کے لیے پریمر ہمیں لازمی لگانا ہے اور پریمر کے ایک اور مقصد اس کے اندر جو ہوئے چیزیں اس کے اندر ہے ڈاؤٹ وغیرہ ہے جو چیزیں اس کے اندر کھڑے وغیرہ وہ بھی کلیر ہو جائیں گے یہ پر پریمر لگانے سے یہ دو چیزیں اس کے مین پر پر ہیں اس لیے اس پر پریمر سب سے پہلے اس کو اپر لگائیں گے بلیش کی مدد سے یہ دیکھیں میں پیسٹ کرنے لگوں اور اس طرح بلیش کی مدد سے پورے موڈل کے اوپر ہم اس کو اچھی طرح پیسٹ کریں گے کوئی جگہ خالی نہ رہے یہ آپ دیکھیں میں میں اس کو فاسٹ کرتا ہوں کہ ٹائم ہمارا سیف ہوں ٹھیک ہے یہ مکمل اس کو کور کریں گے اس کے ساتھ اس میں اگر جہاں کوئی کوئی جگہ اوپر نیچے ہوگی وہ ہمارے پاس کلیر ہو کے سامنے آئے گے پھر اس پر ہم نیکس ٹیپ پر پوٹی لگائیں گے مارگلہ پوٹی ہوتی ہے وہ بھی ہم آپ کو ویڈیو کو دیکھیں یہ دیکھیں آپ کے ساتھ خوش ہونے کے بعد اس شیپ میں یہ ریڈی ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے اس پر پریمر لگایا اس کو ہم سینڈ پیپر کے مدد سے سینڈ کریں گے جہاں پر کوئی چیزیں اس میں ہیں وہ کلیر ہو جائیں گے یہ اب آپ دیکھیں گے سینڈ پیپر آپ نے پہنسا یوز کرنا ہے تیو سو بیس نمبر آپ کے پاس سینڈ پیپر ہونا چاہیے جو اس سے زیادہ موٹھا ہوگا تو وہ اس کے مکمل ہی اس کے پر اس کو دار دے گا پوری کلر اتر جائے گا اس لیے آپ نے یہ ہی اس میں نے بیس کو کٹ کر کے جتنا بھی ضرورت ہے وہ لیں گے پورے موڈل کو ہلکے آج سے بہت ٹائٹ کر کے نہیں ٹھیک ہے یہ جہاں پہ ایکسٹرا وہ نکل جائے گا پڑے وغیرہ فیل رہ جائیں گے وہ در مزید اس کو فیل کرنے کی نیمی اس پر پھٹی لگائیں گے اور ویڈیو کو بھی دیکھتے رہے ہیں اور آخر میں یہ ساتھ میں ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ چینل کو ضرورت سبسکرائب کریں کہ نیکس آنویل ویڈیو بھی آپ تک گھر وقت محصول ہو سکے تو یہ دیکھیں اب ہمارے پاس یہ سارے سائٹ سے ہم نے اس کو یہ کپڑے کے میں سے اس کا پاورڈر صاف کریں گے دیکھیں آپ کے سامنے یہ چیزیں سامنے آگئے جہاں پہ ہم نے بھی اس کو مزید کور کرنا اس کے خانچے ہوئے رہی ہیں اس کو سیٹ برنا ہے یہ انجن کے سار جہاں جہاں پہ یہ سارے یہ مرگلہ پوٹی ہمارے پاس یہ ہم نے اس پیب لگانی ہے کیسے لگائیں گے یہ بھی ہم آپ کو سامنے کے مرد سے آپ اس پیل لگائیں اور یہ خانچے ہوئے رفیل کرنے کے لئے یہ آپ اس طرح لگا کے یہ اگری کے مرد سے آپ زیادہ یہ بہتر اس کا ریزیلٹ آئے گئے کوئی اتنا ڈینجل نہیں اس کا اور یہ کیمیکل آپ ایزی اس کو لگا سکتے ہیں بعد میں آپ ساپ کر سکتے ہیں اس کے مرد سے آپ کو ٹھیک ہے یہ آپ نے گایا اور سارے سائٹ جہاں جہاں یہ آپ کو نظر آرہے ہیں اس سے اس کے بہت صورتی ہے یہ موڈل کی جب پینٹ کریں گے اس کے اندر یہ اب اس طرح پورے موڈل کو آپ نے کور کر لینا جہاں جہاں پہ یہ آپ کو نظر آرہے کہ جگہ کوئی نیچے ہے کوئی سراغ وغیرہ اس میں باقی رہ گیا ہے کوڈلان وغیرہ اس کو آپ فیل کریں گے دیکھیں ساری مکمل میں آپ کو پوٹی کے مدد سے کور کر لے پھر اس کو بھی ہم آخر میں دوبارہ اس کو پوٹی لگانے کے بعد اسی سینڈ فیبر کے مدد سے اس کو دوبارہ سینڈنگ کریں گے اس کی اور پھر لاسٹ میں تیسر سٹیپ اس میں دوبارہ ہم اس پہ پریمر بریش کے مدد سے ہم لگائیں گے وہی پریمر تینر اس میں مکس کریں گے ٹوکے اور گن کے مدد سے اس پار لگائیں گے کہ زیادہ اس کے اندر کیونکہ ایکسٹرہ نہیں لگانا پینٹ کیلئے ریڈی ہو گئی ہے یہ آپ دیکھیں گے آگے میں نے اس کو مکس کر کے اس کے سپری گن کی مدد سے ہم اس کو لگائیں گے یہ مرگ سپری گن ہے اسے ہم اس کو پر کمپلیٹ اسی پریمر کے پورڈنگ کریں گے اور بلکل دوبارہ سے فائن ہو گئے ٹھیک اب اس کے ہلکہ سام سینڈ پیپر کے مدد سے پھر بھی اس کو ایک تفہہ لگائیں گے ہلکا سا پھر ہم پینٹ کے لئے ہمارے پاس یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ریڈی ہو جو گئے تو یہ دیکھیں بلکل ہمارے پاس فائن ہو جو کہ اب اس کے اوپر پینٹ کریں گے تو اس کا ریزرٹ بہت زبردست آئے گا شائننگ کلر کے اندر ہوگی تو آج کی میری ویڈیو یہ نہیں پر اتنام ہوتی ہے نیکس ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے اسی انہیں ایرپرافٹ پینٹ کر کے دکھائیں گے تو ناظرین سے ریقیسٹ کرتے ہیں چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو اور نیکس ویڈیو کے لئے چینل کو سکرائب کے لئے اوکی تینک یو فور وچ آج اس ویڈیو